تھے کتنے زخم دل پر جن کو دھو دینا تھا عشقوں سے تھے کتنے زخم دل پر جن کو دھو دینا تھا عشقوں سے مگر محتاط ہیں رونے نہیں دیں مگر محتاط ہیں رونے نہیں دیں ٹکن کیسی بھی ہو سونے نہیں دیں افیف اتنے اس طرح کے تعریف کے بعد افیف کے طرح سے مشکل ہو جاتی ہے میرے لی لیکن بہر حال ان کے آغوش میں کھیلنے کا موقع تو ہمیں بے شک مر را جن کے نام انہوں نے لیے ایک ہمارے دادا ایتبر عزوی صاحب جن کی حیثیت شاہ کے بعد بیہار کی جو شیری تسلیس ہے اس میں چمیل مصری پردش شہری اور ایتبر عزوی کے ذکر کے بغیر بات آگے نہیں گواہ سکتی تو کھیلے تو ضرور ہم ان کی آغوش میں لیکن ذہنی بلوغ کی اس منزل تک نہیں پہنچے تھے کہ ان کو سمجھ پائیں ان کی شخصیتوں کو اب ان کے اشار پڑھتے ہیں تو دل تلاش کرتا ہے کاش کہیں وہ ہوتے کہ کچھ اس پہ ان سے بات کی جاتی کچھ ان سے گفتو نہیں کی جاتی بہرحال کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مٹی زرخز دیکھ کے بزرگ کچھ بی چھوڑ جاتے ہیں تو جب ماحول صحیح ہوتا ہے بارا ہوتی ہے طبیعت ترخ کی ہوتی ہے تو وہ چیز نمو پاتی اور جو ربائی کہنے کا میرا مزاج ایک بنا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دادا نے تین سلسلہ وار تین سلسلے ربائیوں کے ایک مرتو حیرت اوزو سربو اور ایک اور تین سلسلے جو ان کی کتاب شولین ادامے ہیں تو اس وجہ سے ہم بھی ربائیوں کو جب ہم نے کہا تو انہیں بھی اسی طرح سے کہیں نہیں سلسلے وار ہم نے ربائیاں کہیں حالانکہ وہ اپنی جگہ پہ الگ بھی اپنا ایک مقام لڑتی ہیں لیکن اگر ان کو لگا دھار پڑھا جائے تو اس کا زیادہ لطف پیدا ہوتا ہے تو آپ کے سامنے ہم اپی ربائیوں پیش کر رہے ہیں پھر قافلے شوق دلوں میں اترے پھر قافلے شوق دلوں میں اترے آا کے بسے خیال بھولے بسرے آنگن میں تمناوں کی خندیل تلے آنگن میں تمناوں کی خندیل تلے جگمک جگمک تصورات کیسے نکلے ہائے 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 واہ 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 تصورات کیسے نکلے واہ واہ اور ہم شام سے ہی خود کو رقم کرتے چلیں ہم شام سے ہی خود کو رقم کرتے چلیں ہر رات ان عشقوں کو قلم کرتے چھا کھانے ہیں ہر بار ایک اجنبی کہانی کی طرح ہم خود سے ہی اس خود کو بہم کرتے چلے اور پردے جو پڑے تھے وہ اٹھائے نہ گئے ہم خود بھی کبھی خود کو دکھائے نہ گئے چہرے چہروں پہ اور چہروں پہ نقاب چہرے چہروں پہ اور چہروں پہ نقاب اتنے تو خزانے بھی چھپائے چھپائے نہ گئے اور دیکھئے گا کہ جب بھی نکلی قلم سے کوئی تحریر جب بھی نکلی قلم سے کوئی تحریر یا کھج گئی قرطاز پہ کوئی تصویر جب بھی نکلی قلم سے کوئی تحریر یا کھج گئی قرطاز پہ کوئی تصویر ایسا لگا کہ زندگی کو سمجھا ہم نے ایسا لگا کہ زندگی کو سمجھا ہم نے یا لکھ گئے بے خیال اپنی تقدیر کیا کہنے بے خیال اپنی تقدیر اور آہستہ قدم گو کے بڑھاتے آئے آہستہ قدم گو کے بڑھاتے آئے سر اپنا ندامت سے جھکاتے آئے رکھتے تھمتے گھبراتے دکھتے ہوئے ہم آہ رکھتے تھمتے گھبراتے دکھتے ہوئے ہم ہر بار تری سمتھی آئے 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 آہ 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 بہت شکریہ وقت کے قلعات کو دیکھ کے ایک غزل کے چند اشار غزر میری ویسے بھی بہت معمولی ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پہ پڑھی جانے لیے اس کی ہم نے کچھ بڑی جلدی میں کچھ نوٹ کر دیا تھا مطلاب بھی نہیں اور مقتہ بھی نہیں صرف چند اشار آپ کی طرف میں پیش کریں یہ کیوں جا جا کے ہر منظر کی جانب لوٹ آتی ہیں یہ کیوں جا جا کے ہر منظر کی جانب لوٹ آتی ہیں کسی ایک نقش میں کھونے نہیں دیتی مجھے آنکھیں کسی ایک نقش میں کھونے نہیں دیتی مجھے آنکھیں یہ ہر شب نت نئے کیوں خواب دکھلاتی ہیں آخر کیوں یہ ہر شب نت نئے کیوں خواب دکھلاتی ہیں آخر کیوں کوئی ایک خواب سنجونے نہیں دیتی مجھے آنکھیں کوئی ایک خواب سنجونے نہیں دیتی مجھے آنکھیں سجا رکھتی ہیں درد و عارض و عشق کے محضر سجا رکھتی ہیں درد و عارض و عشق کے محضر تھکن کیسی بھی ہو سونے نہیں دیتی مجھے آنکھیں تھے کتنے زخم دل تھے کتنے زخم دل پر جن کو دھو دینا تھا شکر سے تھے کتنے زخم دل پر جن کو دھو دینا تھا عشقوں سے مگر محتاط ہیں رونے نہیں دیتی مگر محتاط ہیں رونے نہیں دیتی تھکن کیسی بھی ہو سونے نہیں دیتی